ہیلو اس ویڈیو میں آج ہم فارمولا ٹائپ کے کیلکولیشن گروپ کے بارے میں جانیں گے تو اس کو جاننے سے پہلے ہم یہاں پہ کوئی بیلیوز لکھتے ہیں جیسے یہاں پہ ٹین اس کے بعد یہ ہم نے یہاں پہ بیلیوز یہ لکھے یہ بیلیوز لکھنے کے بعد اب ہم ان کا سم کریں گے یہ دیکھو یہاں پہ سم کیا یہاں پہ سم فارمولا لگائیں گے اکل ٹو اس کے بعد یہاں پہ سم یہ نیچے سم آ جائے گا یہاں پہ ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ رین سلیکٹ کی رین سلیکٹ کرنے کے بعد بریکٹ کو بند کریں گے انٹر پریس کریں گے تو ان کا یہ سم ہو کے یہاں پہ آ جائے گا اسی طرح سے ہم یہ شیٹ نمبر سیکنڈ یہ شیٹ نمبر سیکنڈ ہے یہاں بھی یہ لکھیں گے یہ دیکھو 10 اس کے بعد یہ یہ values ہم نے یہاں پہ لکھی لکھنے کے بعد ہم ان کا بھی یہاں پہ sum کریں گے تو sum یہاں پہ formula use کریں گے یہ sum اس کے بعد sum نیچے آ جائے گا یہاں پہ double click کیا double click کرنے کے بعد یہ range select کی range select کرنے کے بعد bracket کو بند کریں گے enter press کریں گے sheet number second میں بھی یہ sum ہو کے آ گیا اس کے بعد یہ sheet number third ہے یہاں بھی ہم اس کا sum کریں گے یہ جیسے 10 یہ ساری values ہم نے یہاں پہ لکھے لکھنے کے بعد ان values کا بھی ہم یہاں پہ sum کریں گے یہاں پہ click کیا equal to اس کے بعد یہاں پہ sum لکھا sum یہ نیچے آ جائے گا یہاں پہ double click کیا اس کے بعد یہ range select کی range select کرنے کے بعد bracket کو بند کریں گے enter press کریں گے تو یہ sheet number third میں بھی یہ values کا sum یہاں پہ آ جائے گا تو اس طرح سے ہم sheet number one یہ دیکھو یہ sum آیا ہوا ہے sheet number second اس میں بھی یہ sum آیا ہوا ہے sheet number third اس میں بھی یہ sum آیا ہوا ہے تینوں sheetوں میں ہم نے یہاں پہ sum formula use کیا ہوا ہے اس کے بعد sheet number one یہاں پہ click کیا click کرنے کے بعد یہاں پہ ہم calculation group میں جائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم calculation option اس کو کریں گے تو calculation option اس کا use ہم تب کرتے ہیں جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس calculation کو ہم automatically کریں یا manually set کریں تب ہم calculation option کا use کرتے ہیں تو یہ دیکھو یہاں پہ calculation option کے more button پہ click کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس option آ جائیں گے جیسے automatic یہاں پہ دیا ہو ہے اس کے بعد manual ہے تو یہاں پہ automatic یہ اگر یہاں پہ اس کو check کیا ہو ہے تو اس سے کیا ہوگا جیسے sheet number one اس میں کوئی value ہم change کرتے ہیں یا sheet number two میں کوئی value change کرتے ہیں یا sheet number three میں کوئی value change کرتے ہیں تو یہ automatic یہاں پہ calculation change ہو جائے گی یہ دیکھو اس کو کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ جیسے یہاں پہ click کیا click کرنے کے بعد یہ 10 ہے 10 کی جگہ یہاں پہ ہم 20 کریں گے یہ 20 کیا enter press کیا تو یہ دیکھو یہاں پہ اس کا sum change ہو گیا 60 ہو گیا اسی طرح اگر ہم نے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ sheet number three پہ click کریں گے third پہ click کرنے کے بعد یہاں بھی value change کرتے ہیں یہاں پہ 10 کی جگہ 20 کیا یہ 20 کیا enter press کیا enter press کرنے کے بعد یہ دیکھو sheet number third میں بھی یہاں پہ automatic یہاں پہ sum change ہو گیا تو اس طرح سے calculation option میں اگر ہم نے automatic set کیا ہوا ہے تو اگر ہم یہاں پہ sheet number one یہاں پہ کوئی value change کریں گے تو اس کا sum automatic change ہو جائے گا sheet number second میں کوئی value change کریں گے تو اس کا sum automatic change ہو جائے گا sheet number third پہ کوئی change کریں گے تو اس کا sum automatic change ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ calculation option پہ جائیں گے اور calculation option پہ جانے کے بعد یہاں پہ لیے گیا ہے مینول مینول کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھو یہاں پہ اس کو چیک کیا یہاں پہ یہ چیک ہو گیا مینول اگر ہم یہاں پہ شیٹ نمبر ون پہ کوئی بیلیو چینج کرتے ہیں تو اس کا سم یہاں پہ چینج نہیں ہوگا یہ دیکھو یہاں پہ 20 کی جگہ اگر ہم یہاں پہ 30 کریں گے انٹر پریس کریں گے تو انٹر پریس کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ جو سم تھا یہ چینج نہیں ہوا تو اس کو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے مینول اس کو سیٹ کریں گے تو یہاں پہ ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد جب ہم یہاں پہ انٹر پریس کریں گے تب جا کے یہاں پہ یہ چینج ہوگا تو یہاں پہ ہم نے مینول سیٹ کیا تھا اسی لیے یہ آٹومیٹک یہاں پہ سم چینج نہیں ہوا اسی طرح اگر sheet number second یہاں پہ کلک کیا اور یہاں بھی 20 کی جگہ اگر ہم 30 کریں گے یہ 30 کیا enter پریس کیا تو یہاں بھی یہ sum change نہیں ہوا تو اس کو بھی کرنے کے لیے ہم یہاں پہ double click کریں گے اور یہاں پہ پھر یہ فارمولا آ جائے گا اس کے بعد enter پریس کریں گے یہ دیکھو یہاں پہ پھر enter پریس کیا تب جا کے یہاں پہ 70 آیا اسی طرح یہ sheet number third ہے یہاں بھی اگر کوئی value change کریں گے یہاں پہ 20 کی جگہ 30 کیا یہ 30 کیا 30 کرنے کے بعد enter پریس کیا تو enter پریس کرنے کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ یہ جو sum ہے automatic یہاں پہ change نہیں ہوا اس کو بھی ہم manually change کریں گے تو یہاں پہ 60 یہاں پہ double click کیا یہ فارمولا یہاں پہ آ جاتا ہے یہ دیکھو range آ جاتی ہے یہ b2 colon b6 last میں cursor رکھا اور enter پریس کیا تو یہ دیکھو manually ہم نے اس کو set کیا اور یہاں پہ اس کا sum change ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے automatic set نہیں کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے manual set کیا ہوا ہے تو ہمیں جو بھی کام کرنا پڑتا ہے یہ manual کرنا پڑتا ہے تب جا کے یہاں پہ sum میں changing ہوتی ہے calculation option کے بعد آگلا جو ہے وہ ہے calculate now اس کا use ہم تب کرتے ہیں جب automatic calculation off ہوتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری workbook میں calculation ہو جائے تب ہم calculate now کا use کرتے ہیں یہ دیکھو calculate یہاں پہ calculate now ہے یہ sheet number ہماری یہ دیکھو یہاں پہ sheet number یہ one ہے اور یہ sheet number second ہے یہ sheet number third ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ calculation option یہاں پہ manual set کیا ہوا ہے automatic یہاں پہ off کیا ہوا ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ sheet number one یہاں پہ کوئی value change کرے تو یہ automatic change ہو جائے sheet number second میں بھی کوئی value change کریں تو یہ automatic change ہو جائے sheet number third میں بھی کوئی value change کریں تو یہ automatic change ہو جائے تو اس کو کرنے کے لیے ہم یہاں پہ calculate now پہ click کریں گے اس سے کیا ہوگا اگر ہم نے یہاں سے automatic off بھی کیا ہوا ہے تو سب ہی sheets میں automatic یہاں پہ some change ہو جائے گا تو اس کو کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ sheet number one یہاں پہ click کیا ہوا ہے یہاں پہ 30 کی جگہ ہم نے یہاں پہ لکھا 40 یہ 40 لکھا enter press کیا تو enter press کرنے کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ یہ جو sum ہے یہ 70 رہا یہاں پہ 80 نہیں آیا اس کے بعد sheet number second اس میں بھی ہم یہاں پہ 30 کی جگہ 40 کرتے ہیں یہ 40 کیا enter press کیا تو sheet number second میں بھی یہاں پہ sum change نہیں ہوا یہ دیکھو 70 رہا 80 نہیں آیا اسی طرح ہم sheet number third یہاں پہ click کریں گے یہاں پہ 30 کی جگہ ہم یہاں پہ 40 لکھیں گے یہ 40 لکھا enter press کیا تو یہاں بھی یہ sum change نہیں ہوا یہ دیکھو یہاں پہ 80 نہیں آیا یہاں پہ 70 رہا نہ sheet number second میں change ہوا یہ دیکھو second sheet number ہے یہاں بھی change نہیں ہوا یہ دیکھو sheet number one ہے یہاں بھی یہ sum change نہیں ہوا تو ان سبھی sheetوں میں sum کو change کرنے کے لیے ہم یہاں پہ یہ calculate now اس کے اوپر click کریں گے تو یہ دیکھو یہ sheet number one ہے یہاں بھی یہ sum صحیح ہو گیا 80 آگیا sheet number second پہ click کریں گے یہ دیکھو یہاں بھی یہ sum صحیح ہو گیا 80 یہاں پہ آگیا اسی طرح sheet number third یہاں پہ click کریں گے یہ دیکھو یہاں بھی sum یہاں پہ صحیح آگیا 80 آگیا اس کے بعد آگے ہے calculate sheet تو calculate sheet کا کام کیا ہوتا ہے calculate sheet کا use ہم تب کرتے ہیں اگر ہم نے یہاں پہ calculation option پہ automatic کو off رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کی جو ہماری crunch sheet ہوتی ہے cable اسی میں calculation ہو باقی sheetوں میں calculation نہ ہو تو ہم یہاں پہ calculate sheet کا use کرتے ہیں جیسے suppose کرو یہاں پہ sheet number one یہاں پہ value change کرتے ہیں یہاں پہ 40 کی جگہ ہم نے 50 کیا 50 کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ sheet number second پہ جائیں گے یہاں بھی 40 کی جگہ ہم 50 کریں گے یہ 50 لکھا اس کے بعد enter press کیا اس کے بعد sheet number third پہ جائیں گے 40 کی جگہ 50 لکھا enter press کیا enter press کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ sheet number one پہ جائیں گے یہاں ہماری crunch sheet ہے تو ہوگا کیا جب ہم یہاں پہ calculate sheet پہ click کریں گے تو اسی sheet میں یہ sum change ہوگا باقی sheetوں میں یہ sum change نہیں ہوگا یہ دیکھو کر کے دیکھتے ہیں یہاں ہماری crunch sheet ہے یہاں پہ calculate sheet پہ click کیا تو click کرنے کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ یہ sum سہی ہوگے آگیا یہ دیکھو 90 آگیا یہ 50 یہ 60 70 80 90 یہ 90 یہاں پہ آگیا لیکن باقی sheetوں میں یہ sum change نہیں ہوگا یہ دیکھو sheet number second پہ click کیا یہاں پہ sum change نہیں ہوگا sheet number third پہ click کیا یہاں پہ یہ sum change نہیں ہوگا تو calculate sheet command کا use ہم تب کرتے ہیں اگر ہمارے یہاں پہ calculation option میں ہم نے automatic کو off رکھا ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری crunch sheet ہے اس میں اگر کوئی value ہم change کریں تو اس کا sum جو ہے سہی ہوگے آ جائے تو cable یہ crunch sheet میں آئے گا باقی sheetوں میں یہ apply نہیں ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم نے calculation group میں calculation options کے بارے میں calculate now کے بارے میں اور calculate sheet کے بارے میں جانا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو please subscribe my channel دھنیواد